موسیقی ملکم تو ایچ ایل بیٹک دوستو کیسے ہاں ساب میٹ کرتا ہوں ساب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو جمعہ وسکے بارے میں بتاؤں گا تو چلتے ہم اپنے آج کی ٹاپک تاف لیکن اگر اس سے پہلے آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتی رہے ہیں سو لیس گیٹ سٹارٹڈ تو دوستو الیکشن آفیسر کی جواب ہے بیسک پیسکیل اس کا سیونٹین ہے اس کے لیے جو کوالفکیشن اور ریکوائرمنٹ ہیں وہ ہے ماسٹر آپ کے پاس سیکنڈ وین کی ڈگری ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس ماسٹر کی ڈگری نہیں ہے تو آپ کے پاس بی آنرز ہونا چاہیے بی آسی آنرز ہونا چاہیے بی کوم آنرز یا سیکنڈ وین یعنی آپ کے پاس سکسٹین ایئر کی ایڈوکیشن ہونی چاہیے یا پھر آپ کے پاس لاگ ریجویٹ اگر ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ نے بی اے بی ایسی یا بی کوم کی ہے یعنی ٹو ایئر جو آپ نے کیا ہوئے اگر آپ کی فورٹین ایئر ایڈوکیشن ہے تو آپ کے پاس ٹو ایئر کا کوئی ایکسپرینس ہونا چاہیے ایننگ گورنمنٹ ارگنائزیشن کا تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس سیکنڈ وین ہونی چاہیے تو ان میں سے اگر آپ کوئی ایک ڈگری آپ کے پاس ہے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں مطرح آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور ایج ریمٹ اس کی کیا ہے آپ ٹو تھرٹی ایئرز تھرٹی تیس سال تک آپ کی ایج ہونی چاہیے اور اس کی ٹوٹل فیفٹی نائن پوسٹ تو کوٹا اس کا میریٹ فور ہے اور پنجاب کی ٹوٹی نائن ہے جن میں سے وومن ٹین پرسنٹ اور منارٹی فائی پرسنٹ اور ہیبر پہتون ہوا سیون پوسٹس بلوچستان فور سندھ اربن فور رورل سیون فٹا ٹو گلگت بلتستان ون اور عزا جمو کشمیر ون تو اس کے بعد اٹیسٹیڈ کپی آف سین ایسی مست بی اٹیجڈ ویڈ اپلیکیشن فارم اپلیکیشن فارم کے ساتھ آپ نے اٹیسٹیڈ شنہتی کارڈ کی جو کپی آکے وہ آپ نے سینڈ کرنے ہیں لیکسیشن ان ایج لیمٹ آف فائیو ایئرز ابو اینڈ آور یعنی آپ کے پاس اگر پانچ سال آپ کی ایج کم ہے یا زیادہ ہے اس میں آپ کو لیکسیشن دی جائے گی وہ بھی گورنمنٹ انسٹرکشنز کے مطابق اور یہ جو اس کی وکنسیز کی اناؤسمنٹ کی گئی ہے وہ انکریز اور ڈیکریز کی جا سکتی ہے اور جنہوں نے گورنمنٹ میں جوب کر رہے ہیں اور اگر وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے پروپر چینل اپلائی کرنا ہے اس کے بعد اور انہوں نے لنک دیا ہوا ہے اگر آپ وہاں پہ جا کے آن لائن اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں جو اس کی لاؤس ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کے اندر اندر آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے لیکن اس صورت میں بھی آپ کو اپنی ہارڈ کپیز بھیجنی ہوں گی خیال ریکی کرنا چاہتے ہیں پوسٹ آفیس باکس نمبر فورٹین ایٹین انہوں نے بی فور تھرٹی ماہ ٹوینٹی ٹوینٹی تو آپ نے ہارڈ کوپیز آپ نے جو آپ نے تھرٹی ماہ سے پہلے پہلے آپ کی وہاں پہنچانی چاہیے پوسٹ آفیس باکس انہوں نے نمبر دیا ہوا ہے تو اس پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹس سینڈ کرنے ہیں اور جنہوں نے الیکشن آفیسر کے لیے پہلے سے اپلائے کیا ہوا ہے تو ان کو دوبار اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے ایڈورٹائزمنٹ ڈیٹڈ سیونٹین مارچ ٹو تھوزن نائنٹین تھی ان کو اپلائے کرنے کی دوبار اپلائے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اپلیکیشن ڈیٹ تھرٹی ماہ سے بعد بھیج رہے ہیں تو وہ پھر آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور انلی شارٹ لسٹیڈ کنڈیڈیٹ شیل بی کارڈ فار ٹیسٹ اینڈ اینڈر ویو اور یہ پوسٹ آفیس بکس نمبر انہوں نے ایدھر اگین دیا ہوئے جی پیو اسلامباد پوسٹ تو اس کے بعد یہ انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اسے آپ نے فیل کرنا ہے ایدھر آپ نے سیمپل نیم فادر نیم پوسٹل ڈریس ڈیٹ آف برس تھی میں لکھنے ہیں پرمننٹ ڈریس لکھنا پوسٹل ڈریس اور پرمننٹ ایدھر ایسی نمبر جنڈر میٹرل سٹیٹس اگر آپ میریڈ ہیں یا سنگل ہیں جو بھی ہیں ڈومینی سیل ڈسٹرکٹ پروینس ٹیلی فون نمبر سیل نمبر آپ نے اپنا ایدھر دینے اس کے بعد آتا ہے آپشن آف سٹیشن فار ٹیسٹ انٹرویوز اگر آپ ان میں سے کوئی بھی مسئلہ اسلامباد آپ کو نزدیے کب شاور لاہور کوئٹا کراچین میں سے کوئی بھی آپ ٹیسٹ سنٹر اپنا سیلیکٹ کر سکتے ایدھر آپ نے اپنا اکیڈمیک ریکارڈ انٹر کرنا ہے آپ نے گیو اگزیکٹ نیم ان اگزامنیشن کولم سٹارٹنگ فروم ہائی سکول میٹرک انورڈز ان کلونوڈی کل آرڈر تو آپ نے اس کو اپنے میٹرک سے سٹارٹ کرنا ہے تو ادھر آپ نے اپنا اکیڈمیک ریکارڈ انٹر کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس ادھر انٹر کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ادھر ڈیٹ دینی ہے جس ڈیٹ کو آپ اپلائی کر رہے ہیں اور سگینیچر آپ نے مست کرنی ہے ورنہ آپ کی اپلیکیشن ریجیٹ کر دی جائے گے اور نیچے انہوں نے پھر نوٹ دیا ہوا ہے اٹیسٹڈ کپی آف سی این ایسی مست بی اٹیسٹ وی اپلیکیشن فارم آپ نے اس کے ساتھ اٹیسٹڈ کپی اپنے سی این ایسی کی لازمی اٹیسٹ کرنے ہیں اور اگر آپ نے اس کو سائن نہیں کیا ہوا آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ کو پھر بھی ریجیکٹ کر دیا جائے گا اگر اپلیکیشن کمپلیٹ ہے پھر بھی آپ نے سائن نہیں کیا ہوئے صرف تب بھی آپ کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا اور اور انہوں نے بولا کہ سٹیشن فار ٹیسٹ انٹرویو ویل بی ڈیسائیڈ سبجیکٹ ٹو نمبر آف کینڈیڈیٹس اس کا مطلب یہ کہ ایک سٹیشن میں ایک ٹیسٹ سینٹر میں کتنے کینڈیڈیٹس وہ بلائیں گے ٹیسٹ کے لئے کال کیا جائے گا ان کو ٹیسٹ کے لئے انٹرویو کے لئے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اگر ایک ٹیسٹ سینٹر میں زیادہ کنڈیڈیٹس ہو گئے ہیں تو وہ پھر آپ کو کسی اور ٹیسٹ سینٹر بیج سکتے ہیں تو یہ تھا ہماری آج کی ویڈیو ملتے ہم اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب دکھ کے لئے اللہ حافظ ملتے ہماری آج کیا جائے گے ٹیسٹ سینٹر میں اور اور منزب دکھ کے لئے ٹیسٹ سینٹر کو کسی اور ٹیسٹ سینٹر میں ٹیسٹ ملتے ہمارے آج کیا جائے گا